نمسکار آج بات پردھان منتری نریندر موڈی کے 23 سال کے شاسن کی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے آج کی تاریخ بہت خاص ہے آج پی اے موڈی کی دیش کی سیوہ یاترہ کو 23 سال پورے ہو گئے ہیں سات اکٹوبر 2001 کو نریندر موڈی نے گجرات کے مکہ منتری کے روپ میں شپت لی تھی بتاتے ہیں آپ کو کیسے ان 23 سالوں میں پی اے موڈی کی ابھوتپوروی یوجناؤں نے نہ صرف گجرات کا قائع کلپ کیا بلکہ دیش کے کئی راجیوں کی تصویر بدل دی سیوہ کے 23 سال جہاں انورت اتھک اکلپ میں ہے جس سنگ کلپ نے بدلی پورے دیش کی تصویر 2001 میں آج ہی پہلی بار مکہ منتری بنے تھے نریندر موڈی تب موڈی نے نہ کیول بھارت کے وکاس موڈل کی نیو رکھی بلکہ دیش کو سنگ کلپ سے صدی کا منتر بھی دیا یہ کہانی ہے بھارت کے سپنوں کو ساکار کرنے کی یہ کہانی ہے بھارت کے مان کو سروچ پائیدان پر رکھنے کی یہ کہانی ہے بھارت کے وکاس پت کے ان انورت پریاسوں کی جن کی نیو اب سے 23 سال پہلے آج ہی کے دن نریندر موڈی نے رکھی تھی گجرات کے مکہ منتری کے روپ میں جب نریندر موڈی نے پہلی بار شہ پتھلی اس وقت گجرات ترہ صدیوں کے دور سے گزر رہا تھا ہوں مریندر دامو دردہ سموڈی اس ورنہ نامے سوگند لاؤچو اس ورنہ نامے سوگند لاؤچو کہ قائدہ تھی ستاپید بھارتنا کہ قائدہ تھی ستاپید بھارتنا سمویدان پرتے ہوں ساچی شردہ آنے نشتہ دھرہویش ہوں ساچی شردہ آنے نشتہ دھرہویش انیس سو پچاسی سے انیس سو ستاسی تک گجرات میں بھیانک سوخے کی مار پڑی تھی تب اٹھارہ ہزار گاؤں میں سے گیارہ ہزار گاؤں ایسے تھے جہاں پینے کا پانی تک نہیں تھا گھاس کے میدانوں کی کمی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مویشیوں کی موت ہوئی تھی اور کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی ادیوگ دھندے ٹھپ ہو گئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا گجرات کی لوگ گجرات سے پلائن کرنے لگے تھے گجرات کی دھوست ہو چکی ارتھ ویوستہ کو اس وقت پنکھے لگے جب موڈی نے راجی کی کمان سنبھالی کیونکہ راجی بھیانک پانی کی کمی کی سمسیہ سے جوج رہا تھا اس لیے نریندر موڈی نے سب سے پہلے سجلام سفلام یوجنہ کی آدھار شلا رکھی اس یوجنہ کے ذریعے جل سنرکھن سے جوڑا اپود پورو نیٹورک گجرات میں تیار کیا گیا جس نے گجرات میں نہ صرف پینے کے پانی کی سمسیہ کو دور کیا بلکہ سچائی کے لیے بھی یہ یوجنہ وردان ثابت ہوئی سجلام سفلام جیسی مہتوا کانشی یوجنہ کا گجرات میں بے حد سکارات مقصر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گجرات کے ان شہروں کی تصویر بدلنے لگی جن پر پراکرتک تراسدی کا بھیانک اثر ہوا تھا اسی طرح نریندر موڈی نے جب دیش کے پردھان منتری کے روپ میں جب دوہزار چودھے میں شپتلی اس وقت بھی بھارت چنوٹیوں سے گزر رہا تھا یو پی اے کے شاسنکال میں بھارت پولیسی پیرالیسس ہائی انفلیشن اور سلو اکنومی سے گزر رہا تھا رفٹاچا اور ٹو جی سپیکٹرم گھوٹالوں نے لوگوں کے بھروسے کو بڑی چوٹ پہنچائی تھی اور بھارت کی آرثکی کا گراف بے حد دھیما تھا بہتر انفلسٹرکچر کے ابحاو کی وجہ سے نویشکوں کا بھروسہ بھی بہت کم تھا اتنا ہی نہیں کاروباری ماحول بیوروکریسی میں موجود لال فیتہ شاہی سے تباہ ہو رہا تھا دیش ایک ساتھ کئی ساری سمسیاں سے گزر رہا تھا لیکن یہاں بھی پی اے موڈی نے شپت گرہن کے ساتھ ہی ایسی رچنات مک اور ابھوت پوروے یوجناوں کی شروعات کی جو دیش کی پرگتی میں بھاگیدار بنی دیش کی سیوا کے لیے پی اے موڈی نے کئی منطر دیئے مثلا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس سوچھ بھارت کا سندیش پی اے موڈی نے دیا آتنا نربھر بھارت کا سندیش جن بھاگیداری کا سدھانت بھی دیا تو جے جوان جے کسان جے ویجیان جے انو سندھان جیسا منطر بھی موڈی نے دیا جیسے موڈی منطر نے بھارت کو وکاس پت پر لگاتار آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اسی انداز میں پی اے موڈی نے جن بھاگیداری کا بڑے ہی شاندار طریقے سے استعمال کیا تیس سال میں جن بھاگیداری کی کئی مہتوپون یوجنائیں اور وکاس کے کام گوڈرات اور دیش کو دیئے جیسے جل سن ورکشن یوجنائیں دیش کی ایک جھٹا کا سندیش بڑے پیمانے پر سوچھتا بھیان کھیل سنسکرطی کو بڑھاوا جیون کے اتصووں میں ورکشا روپن سمویدھان کی بھاونا کو شکتی ہر گھر تیرنگا کے ذریعے راشتریے گورو کو بڑھاوا ووکلف اور لوکل جیسی شبدہ والی نے ہر کسی کو پریرد کیا اتنا ہی نہیں پیم موڈی نے سجلام سفلام یوجنہ سے لے کر جل جیون مشن تک جل سن رکشن میں ایسا کام کیا جو دنیا کے کئی دیشوں کے لیے مثال بن گیا پچھلے تیس سالوں میں دیش سیوہ کے طور پر نرمل گجرات سے سوچھ بھارت احیان تک کرشی مہوتسو سے نمو ڈرون دیدی یوجنہ تک پیم کسان سممان ندھی مشن منگل سے سٹینڈ اپ انڈیا تک جوتی گرام یوجنہ سے سو بھاگے سکیم تک غریب کلیان میلا سے پیم غریب کلیان یوجنہ تک کھیل مہاکمڑ سے کھیلو انڈیا تک ون مہوتسو سے لے کر ایک پیڑ ماں کے نام تک کی جو آج ہو رہا ہے وہ پہلے کیوں نہیں ہوا سوچتہ کا راستہ تو مہتما گاندی جنہیں ہم نے آجھا دی کے آندولن میں ہی دکھایا تھا دکھایا بھی تھا سکھایا بھی تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ آجھا دی کے بعد سوچتہ پر بلکل دھیان ہی نہیں دیا گیا جن لوگوں نے سالوں سال گاندی جی کے نام پر ستہ کے راستے ڈھونڈے گاندی جی کے نام پر ووٹ بٹو رہے انہوں نے گاندی جی کے پریہ وشے کو بھلا دیا تو پی ایم موڈی نے نہ صرف لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جاگ رکھ کیا بلکہ دیش سیوہ کے انتیس سالوں میں پی ایم موڈی نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جن مانس کے سہیوگ اور اچھا شکتی سے دیش کو وکاس کے پتھ پر اگرسر کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی پی ایم موڈی کے تیس سال کے شاسن کی گاتھا آج کے لیے اتنا ہے موسیقی 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 میں نریندر دامو داداس موڈی اشور کی سفت لیتا ہوں کی